آسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بشوہ سرما کا جھارکن کے دورے پر تھے اور انہوں نے بڑا بیان دیا اور کہا کہ سمویدھان کے انسار ہی پورا جمہو کشمیر ہمارا ہے پورے جمہو کشمیر کو بھارت میں لانا ہماری ذمہ داری ہے ہماری سمویدھانک ذمہ داری ہمیں نبھانی ہوگی ہمانتہ بشوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ منتری ہیں اور انہوں نے جہرکڑ چناؤں کے دوران اپنے صبح میں انہوں نے کہا کہ سمویدان کے انصار پورا جمعہ کشمیر ہمارا ہے پورے جمعہ کشمیر کو بھارت میں لانا ہماری ذمہ داری ہے ہمانتہ بشوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری سمویدانی ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانی ہوگی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمیں چار سو سیٹیں چاہیے انہوں نے کہا کہ دیش میں یو سی سی لانے کے لیے ہمیں چار سو سیٹیں چاہیے اور چار سو سیٹ کا جو لکش ہے اس کا وہ مطلب سمجھا رہے ہیں کل بھی کئی زباؤں میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں چار سو سیٹیں چاہیے بندر رام بندر بن گیا مطورہ اور کاشی وشنات بندر کو بھوے بنانا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج یہ بھی کہا جھارکھن میں کہ اہمنتہ وشوہ سرما آسم کے مکہ منتری انہوں نے کہا کہ سمجھان کے انصار پورا جمہو کشمیر ہمارا ہے پیوکے کی بھی کلچرچہ انہوں نے کی تھی اور اسی میں آج انہوں نے یہ بات کہی جھارکھن میں کہ پورے جمہو کشمیر کو ہمیں پاس رکھنا ہے اور یہ ہماری سمجھانک ذمہ داری ہے اور اس سمجھانک ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چار سو سیٹوں کی ضرورت ہے دیش میں یو سی سی لانے کے لیے ہمیں چار سو سیٹیں چاہیے تو جو سوال یہ وپکش کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ آخر جو لکش ہے چار سو کا اس کا مطلب کیا ہے کیوں چار سو سیٹ لانے کے لیے لکش لے کر چل رہی ہے تو اس پر تنج بھی وپکش کی طرف سے کسا جا رہا تھا تو اب مورچہ سنبھالا ہے اسم کے مکہ منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے برشنیتہ ہمنتہ ویسوہ سرمالے اور ابو بتا رہے ہیں کہ چار سو سیٹیں کیوں ضروری ہیں دیش کی جنتہ کو بتا رہے ہیں